اسلام علیکم ناظرین ڈراما سی البلگام کے ڈیکسٹ اپسوڈ میں آپ دیکھیں گے افنان رمشا کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ جب نم نے علیزی کو دیکھ لیا تھا تو تمہیں اس کے پاس جانے کی ضرورت ہی کیا تھی رمشا کہتی ہے کہ افنان میں اس کے پاس نہیں گئی اسی نے مجھے دیکھا اور وہ خود میرے پاس آئی ہے اور ویسے بھی اس کی کوئی دوست رہتی ہے یہاں پر افنان کہتا ہے کہ ویسے ہی مجھے پریشانی اس بات کی ہے کہ اس حالات میں علیزی کو تمہیں نہیں دیکھنا چاہیے تھا رمشا کہتی ہے کہ میں نے جان بوچ کر کچھ نہیں کیا افنان علیزی سے کہتا ہے کہ میں نے بہت سوچا علیزی ہمارے رشتے کے بارے میں شادی کے بعد سے اب تک جو کچھ ہوا ہمارے درمیان بس ہم دونوں ایک دوسرے کے غلطیاں نکالتے ہیں لیکن جب ہمارا بچہ ہمارے بیچ میں آ جائے گا تو ساری اٹینشن ہماری بس اسی کے لیے ہوگی اس کے بعد افنان رمشا کو اگنور کرنے لگ جاتا ہے اور رمشا بھی پریشان رہنے لگ جاتی ہے اس کے بعد علیزی آفیس جا رہی ہوتی ہے تو افنان اسے کہتا ہے کہ تم آج آفیس جا اور اپنے باس کو بولو کہ تمہیں گلیپ پر جا رہی ہے اور اپنی ساری سمداریاں کسی اور کو دے دو علیزی کہتی ہے کہ میں کیوں گروں ایسا افنان کہتا ہے کہ تمہیں اپنے خیال رکھنے کی ضرورت ہے تم پریگنٹ ہو علیزی کہتی ہے کہ میں پریگنٹ ہوں بیمار نہیں ہوں علیزی افنان کی بات نہیں مانے گی اس کے بعد افنان رمشا کے پاس جاتا ہے اور رمشا اسے کہتی ہے کہ آج آپ یہیں رک جائیں افنان کہتا ہے اگر نارمل حیات ہوتے تو میں رک جاتا مگر میں چاہتا ہوں جب تک ہمارا بچہ اس دنیا میں نہیں آ جاتا تب تک میں علیزی کا خیال رکھوں رمشا یہ سن کر بہت دکھی ہو جاتی ہے کیونکہ آخر اسے بھی افنان کا وقت شاہی ہوتا ہے مگر افنان اسے اگنور کر رہا ہوتا ہے مزید اچھی ویڈیوز کے لئے ہمارے سینل کو سبسکرائب کریں بھیل آئیکن کو کلک کریں